شہباز شریف کی شیر بھی شیروانی تیار ہے ہاں بیٹا شہباز شریف کی نہ صرف شیروانی تیار بھی بلکہ شہباز شریف نے وہ کالی شیروانی پہن بھی لی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کا وزیر عزل بھی بن گیا پہ چھوپنے سخت چاہتے ہیں مریم نواز کی عمران خان پر لفظی گولہ باری ریاست کا سب سے بڑا نوصر باز جھوٹا دیلر دنیا کے سب سے بڑے سازشوی کا نام عمران خان ہے اس کا نیا نام توشہ خان ہے تم جس کنٹینر سے اترے تھے نواز شریف نے باپس اسی پر چڑھا دیا کبھی زرداری اور کبھی اسٹیبلشمنٹ آخری منٹ تک منت اور ترلے کرتا رہا پاکستان کو ملنے والے توفے بازار میں بیچ دیئے اس نے توفے نہیں بیچے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو 18 کروڑ میں بیچ دیا مانگے تانگے کی حکومت کتنی دیر چلے گی فواد چہدری کا ٹوئیٹ کہا مریم نواز کی لاہر کے جلسے میں تین سے پانچ ہزار لوگ شریک تھے اور باتیں ایسے کر رہی ہیں جیسے منارے پاکستان کا جلسہ ہے عدالت سے مفرور پاکستان سے مفرور اور اب الیکشن سے مفرور اور لیڈر صرف بھگوڑا ہی کہلائے گا امریکہ سے دشمنی کسی صورت وارے میں نہیں عامی چیف کی تائناتی قوائد کے مطابق ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا دوٹوک اعلان کہا اعلامیہ کی پانچ لائن یہ تھی سازش نہیں ہوئی چاہتے تھے تحریک انصاف اسیملی سے نا جاتی عمران خان ملک کا دیوالیا کر گئے منہر فرقین کو ڈی سیٹ کرنے کے فیصلے میں تاخیر کیوں پاکستان تحریک انصاف چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف میدان میں آگئی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر شدید احتجاج دیگر شہروں میں احتجاج کیا گیا رہنماؤں کو کہنا تھا کہ منہر فرقان سے مطالق فیصلے فوری جاری کیا جائیں نون لیگ اور پیپس پارٹی کے فنڈنگ کیسز بھی جلد نمٹائے جائیں چیف الیکشن کمیشنر نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے اعتماد نہیں فوری مصطافی ہو جائیں عمران خان کا مطالبہ کہا چیف الیکشن کمیشنر ہمیں نفسان پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا اس کے کلاف تحریک چلائیں گے چوروں سے آزادی کے لیے ستائیس رمضان کو شبہ دعا منائیں گے شہباز شریف اپنے کیسز بچانے کے لیے نیب اور ایف بی آر کو تباہ کریں گے بلاول بھٹو آج وزارت خارچہ کا حلف اٹھائیں گے ایک شخص کی وجہ سے تمام ادارے متنازع بن گئے تھے ہر وہ ادارہ عمران خان کے نشانے پر ہے جس نے انہیں نہیں بچایا بلاول بھٹو کی گفتگو بولے نو اپریل کی سازش میں دابطی سپیکر کے ساتھ سپیکر اور صدر مملکت بھی ملاوث ہے پاک چین تعلقات پر حملہ ناقابل برداشت چینی باشندوں کی جان لینے والوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکائیں گے وزارعظم شہباز شریف کا چینی باشندوں کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم شہباز شریف وفاقی بزراء کے حمرہ چینی سفارت خانے پہنچ گئے غیر ملکی شہریوں کے ہلاکت پر اثار افسوس وزیر اداخلہ رانہ سناولہ کو آج کراچی پہنچنے کی ہدایت کر دی مورل ٹاؤن کے چہری نے دعا زہرہ کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی پولیس کدار علمان بھیجوانے کی استعدام مسترد دعا نے بیان میں کہا اپنی مرضی سے لاہور آئی کسی نے اقوا نہیں کیا اٹھارہ برس کی بالک اور آقل ہوں اپنی مرضی سے نکاح کیا خاند کے ساتھ خوش ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے